سلام علیکم ویلکم ٹو می میرر ٹی وی دوستو باہر سے کھانا کھاتے وقت ہمیں بالکل بے اندازہ نہیں ہوتا کہ کھانا صفائی سے بنایا گیا ہے یا نہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے کھانے پینے کی چیزیں دکھائی جائیں گی جن میں ذرا بھی صفائی کا خیال نہیں رکھا گیا اس پہلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گڑ بنایا جا رہا ہے لیکن ذرا گوڑ سے دیکھیں کہ یہ آدمی چپل پہن کر اسی کڑاہی میں کھڑا ہے جس میں گڑ بنایا گیا ہے یہ گڑ کتنے جراسیم سے بھرا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں اس نیکس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریوڑی بنانے کی فیکٹری ہے یہاں صفائی کا انتظام بلکل بھی نہیں بات یہی ختم نہیں ہوتی ایک آدمی ریوڑی کو پیروں سے مسر رہا ہے یہ کتنی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص کو دیکھئے یہ کتنے حرام سے دودھ میں نہر یا دریا کا پانی شامل کر رہا ہے اس ویڈیو میں یہ آدمی گندے پانی سے سبزیوں کو دو رہا ہے یہ گٹر اور نالیوں کا گندہ پانی ہیں شاید انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ اس وجہ سے کتنے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں یہ آدمی گول گپے بیچ رہا ہے یہ گول گپوں کے پانی کو اپنے ہاتھوں سے مکس کر رہا ہے اس آدمی نے اپنے بازو کو پورے پانی میں ایسے ڈبویا ہے جیسے یہ اس پانی میں بازو دھو رہا ہے اس کے علاوہ یہ گول گپوں کی چٹنی کو بھی اپنے بازو سے ہی مکس کرتا ہے یہ ویڈیو ایک ریسٹرون کی ہے جہاں برتنوں کو گندے پانی سے دھویا جا رہا ہے اور یہ لڑکا بھی پلیٹس کو گندے پانی سے دھو رہا ہے اور انہی پلیٹس میں لوگوں کو کھانا بھی دیا جاتا ہے یہ ایک بریٹ بنانے کی فیکٹری ہے لیکن یہاں اٹھے کو ہاتھوں کے بجائے پیروں سے گندہ جا رہا ہے کیونکہ ہاتھوں سے اس کام کو کرنا کافی مشکل ہے اس لیے یہ پیروں سے کام لے رہا ہے اور اس آدمی کو دیکھیں جو جان بوجھ کر برگر کے بن کو زمین پر پھیر کر اسی میں برگر بنانا شروع کر دیتا ہے یہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے بعد میں اس آدمی کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا چوہے اکثر کھانے پینے کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جیسے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن ان چیزوں کو بیچنے والوں کو بھی چوہوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بیکری میں بھی چوہا بڑے مزے سے پیزا کھا رہا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں دوستو دودھ ہماری ڈائٹ کا لازمی حصہ ہے ہم ہر روز مختلف چیزوں میں دودھ استعمال کرتے ہیں اس ویڈیو میں ایک دودھ والا بارٹی سے دودھ کو نکالتا ہے اور پینا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد بچے ہوئے دودھ کو واپس بارٹی میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد دودھ میں بھیسوں کے پینے والا گندہ پانی بھی شامل کرتا ہے خود صاف دودھ پینے کے بعد اس نے یہ حرکت کی تھی خود یہ کبھی بھی ایسا دودھ پینے کی حمد نہیں کرے گا اس آدمی کو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پراتھا اپنے بازوں پر پھیلا کر بنا رہا ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی لوگ کیسے ان چیزوں کو کھا لیتے ہیں اس پراتھے پر یقینہ نے اس آدمی کا پسینہ بھی لگا ہوگا اور ان گلاب جامون اور رسگلوں کو دیکھیں جو سینکڑوں مکھیوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور پھر لوگوں کو ایسے ہی بیچ دیے جائیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر بات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ